اسلام علیکم قائز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویرے فر ویرے فر نارملی طور پر دو قسم کی کنڈیشنز کے لیے یوز کیا جاتا ہے پر ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پہلی کنڈیشن ہے اگر آپ کو گراس بنانی ہے تو آپ ویرے فر کا استعمال کرتے ہو اور دوسری کنڈیشن ہے اگر آپ کو کارپٹ وغیرہ بنانا ہو تو آپ ویرے فر کا استعمال کرتے ہو تو آئیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جیسے یہاں پر ابھی آج ہم ویرے فر کے ذریعے یہاں گراس بنائیں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنا سین کی موڈلنگ وغیرہ سب کچھ کمپلیٹ کر لو اور موڈلنگ وغیرہ جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس پر ٹیکچرنگ بھی کر لو اسپیشلی طور پر جہاں آپ نے گراس کو استعمال کرنا ہے وہاں آپ ٹیکچرنگ ضرور کرو اب آپ ہو سکتا ہے یہ بات سوچ رہے ہو کہ سر کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹیکچرنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم گراس آلڈی بنائی رہیں فر کے ذریعے تو اس کا آپ کو بہت بینیفٹ ملے گا اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ملتا ہے کہ جب اس پہ ویرے فر لگے گا تو ویرے فر جو کلر ہے وہ اس سے پکل لے گا ٹیکچر سے پکل لے گا جس سے آپ کی کالیٹی اور اچھی آئے گی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں یہ ساری چیزیں کلیر ہوتی جائیں گی جیسے جیسے میں آپ لوگوں کو بتانا شروع کروں گا ابھی تو فیلال ہم اس کا ایک رینڈر نکال رہے ہیں اب دیکھ لیں کہ اس سین میں موڈلنگ بھی کمپلیٹ ہے ٹیکچرنگ بھی کمپلیٹ ہے اور ساتھ ساتھ لائٹنگ بھی ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو سین اس کے اندر ہمارا جو ہے ویرے دیفنیٹی سی بات ہے کیونکہ ویرے پلیٹنگ ہو رہی تو ویرے کا رینڈر سیٹ اپ وغیرہ کی ساری سیٹنگز ہوئی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو کلاس میں سکا چکا ہوں یہ جو ٹیکچر سیٹ کیا ہے وہ یو وی ڈابلو میپ کے ذریعے سیٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو کلاس میں سکایا جا چکا ہے تو یہ بھی کوئی ایس اچ پرابلم کی بات نہیں ہے آپ کو آج میری اگر آواز زیادہ انرجیٹک نہ لگے تو اس کیلئے مائی اپولوجیز کیونکہ میری طیبت کچھ صحیح نہیں ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا میتنے انرجیٹک ہو کے نہیں بول پا رہا ہوں اور میں نے اپنے رینڈر کو سیف کرا لیا اب ہم آتے ہیں اس کو سیلیک کرتے ہیں اپنی گراس کی میش کو یہ دیکھیں میں نے اس وقت جو ہے یہ اپنی گراس کی میش سیلیک کیوئی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں جو ویرے فر لگانا ہے ویرے فر کا ایک اونیرہ بیسٹ یا آسان ترین طریقہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ یہاں سے ویرے فر لگاتے ہیں اور اس کے سب کے ساتھ ساتھ ہم ایک کام اور بھی کرتے ہیں ہم جو ہیں مٹیریل کو پک بھی کر لیتے ہیں گراس کی یہ میرا گراس کا مٹیریل بھی میں نے ادھر پک کر لیا ہے یہ میرے بعد میں کام آئے گا میش میری سیلیکٹڈ ہے میں نے یہاں پہ کلک کیا ویرے فر پر اس کے اوپر میش کے اوپر میرا ویرے فر لگ کیا ہے ٹھیک ہے اگر میں F3 کیبورٹ کے اوپر پریس کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ویرے فر لگ چکا ہے کبھی کبھار یہ فوراں اپ ڈیٹ نہیں کرتا ذرا سی دیر بعد اپ ڈیٹ کرتا ہے لیکن یہ سچ کوئی یہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا یہ یہاں بھی پڑا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم یہاں سے اپنی ویرے فر کو جب دل چاہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلی چیز یہ رہی کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ یہاں پر ہماری لائنس یہ لائنس جو ہیں بسکلی فر کو ڈیفائن کر رہی ہیں لیکن جو لائنس آپ کو نظر آ رہی ہیں لائنس اس سے بہت زیادہ ہیں یا فر اس سے بہت زیادہ ہیں ابھی تو پہلے جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اسی پہ ایک رینڈر نکال لیتے ہیں میں رینڈر ریجن نکال رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمارا ٹائم سیو ہو جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس رینڈر ابھی کیسا آ رہا ہے پہلی بات جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ کہا تھا کہ یہ جو نمبر سے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے رینڈر اوریجنل نمبر سے بہت کم ہے یہ صرف ڈسپلی کے لیے ہیں اوریجنل جو ہیں بہت زیادہ ہیں اس سے وہ کیسے کنٹرول ہوتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تعداد اس کی جو ہم کانٹریٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں پر آئی تنکسو جتنی گراس چاہیئے اس کے لحاظ سے تو یہ ابھی کمیئے سے زیادہ ہی ہوں گی یہ تو میں ابھی اس کو کچھ نہیں کر رہا میں اپنے رینڈر کو روکتا ہوں بیچ سے اور اب جو سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں وہ یہاں پر مٹیریل لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں آتا ہوں اس کے اوپر میں نے گراس کا مٹیریل لگا دیا اب ایک دفعہ پھر رینڈر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا سیچویشن فر میرے سیلیکٹڈ تھے اور میں نے گراس کا اس میں مٹیریل لگایا تو آپ دیکھو یہ گراس بن گئی اب سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ گراس جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ بڑی آ رہی ہے اس کی لینڈ بہت زیادہ ہے اگین میں رینڈر کو روک دیتا ہوں اپنے کینسل کر دیتا ہوں یہ میری گراس کی لینڈ ہے میں اس کو کم کر رہا ہوں اور اس پریڈ میں رینڈر نکالوں میں گراس کی لینڈ کا اندازہ یہ دیکھیں آپ ان پریویو سیمپل سے نک کرتا ہوا سیٹ کر رہا ہوں میرے خواہد سے گراس اس سے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے دوسرا یہ بہت زیادہ کرو ہے کرو کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اپنے بینڈ کے پیرامیٹرز کے ثرو کام کر سکتے آپ اپنے بینڈ کو تھوڑا سا کم کروگے تو یہ تھوڑا سا سٹیٹ کی طرف آئے گا اب ہم ایک رینڈر آن نکالتے ہیں اب آپ دیکھیں جب گراس کی لینڈ کم ہوئی تو ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ جو ہمارا ایریا جو تھا گراس کا یا گراس کی جو کونٹیٹی تھی وہ بہت کم تھی یہ دیکھا آپ کو نظر آرہا ہے نیچے کا پلین اور آپ دیکھ سکتے ہیں گراس بہت کم ہے تو ایک تو ہمیں گراس کا ایریا بڑھانا ہوگا تاکہ گراس کی کونٹیٹی بڑھیں آپ اسے پر فیس پر بھی رکھ سکتے ہو لیکن پر فیس کو نہیں کرو کیونکہ اگر آپ پر فیس پر کام کروگے تو آپ کو پھر جو ہے آپ کی جو میش ہے اس کو بھی اس میں کچھ ری موڈلنگ کرنی پڑے گی جو آپ لوگوں کے لیے بے وکوفی ہے ایوین ہم لوگوں کے لیے بھی بے وکوفی ہوتی ہم بھی اس پر نہیں کرتے کوئی بہت ہی ریئر اوکیجن آئے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ ہمیں اس کو پر ایریے پہ ہی رکھنا ہوتا ہے موسیقی 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 اوکیجن اس کو میں سیف کرا لیتا ہوں یہاں پر اب جو ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو اس کی کانٹیٹی مجھے بڑھا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو زوم کروں تو آپ دیکھیں یہ ٹپس پر بھی بڑے موٹے ہیں ٹھیک ہے ٹپس پر مجھ اتنے موٹے نہیں چاہیئے میں چاہتا ہوں جیسے جیسے ٹپس آئے تو یہ پتلے ہو جائیں تو اس کو لیے اگر آپ کو ٹپس ان کو پتلہ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو ٹپس ان کی بہت ٹھیک ہو رہی ہیں اگر آپ کو اس کو پتلہ کرنا ہے تو آپ کو اس ٹپر کی ویلیو کو انکریز کرنا ہوگا میں اس کو پوائنٹ ایٹ کر دیتا ہوں پوائنٹ ایٹ کرنے کی وجہ سے یہ جو ٹپ آپ دیکھ رہو یہ پتلی ہو جائے گی اور یہ نیچے جیسے جیسے آئے گا تو یہ موٹا ہوگا اور گراس میں تقریباً ایسے ہی ہمارے پاس ہوتا ہے ایک دفعہ پھر رینڈر نکالتے ہیں آپ دیکھ رہو ہمارا رینڈر ٹائم تقریباً ٹو منٹ سمتھنگ آ رہا ہے تو ڈیفنیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے پاس جب آپ جیسے جیسے ویرے پر آپ ہیوی کام کرتے جاؤ گے آپ کی جو رینڈر ٹائم بغیرہ ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا یہ نارمل ہو سکتا ہے آپ لوگ کے پاس اگر سسٹم تھوڑا سا اچھا نہیں ہے تو رینڈر ٹائم یہ اور بھی بڑھ جائے میرا جو ہے سسٹم وہ Core i7 ہے سکس جنریشن پلس سکسٹین جی پی تی ڈی آر فول لگی ہوئی ہے گرافک کارڈ میرے پاس فور جی پی کا جی ٹی ایکس نائن سکسٹی لگا ہوئے اور میری ہارڈ ڈرائیو بھی کافی فاسٹ ہے ایس ایسری لگی ہوئی ہے میرے پاس اوکی گائز اب ہم درہ سا ٹپس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ اگر آپ دیکھیں تو اس ٹپس اس کی اب پتلی ہو گئی ہیں اور یہی چیز میں چاہ رہا تھا میں ایک پر اپنے رینڈر کو یہاں پہ کینسل کرتا ہوں یہ سٹاپ کرتا ہوں اور سیف کراتا ہوں اب ہم اس کو درہ سا ایک دفعہ کمپیر کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ پہلے دیکھیں آپ اب آپ دیکھیں ٹپر جیسی میں نے انکریس کیا تو میرے پاس یہ دیکھیں ٹپس پتلی ہو گئی تو گراس کیلئے ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے یہ ایک اچھے چیز ہے نیکسٹ اب مجھے یہ جو کانٹیٹی ہے یہ بڑھانی ہے بہت کام ہے گراس اتنی کم نہیں ہوتی تو اس کیلئے جو ہے ہم پر ایریے کی ویلیو کو بڑھائیں گے اور میں اس کو ڈائریکلی پوائنٹ ٹو سے بڑھا کر فور پہ لے جاتا ہوں اچھا میں اس کو ساتھ ساتھ ایک منٹ کیلئے کینسل بھی کر رہا ہوں میں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کو دیکھانا چاہوں گا وہ یہ دیکھیں اس کی جو یہ جو چی پارٹ ہے یہ پارٹ بھی تھوڑا موٹا ہے اگر آپ اس پارٹ کو پتلا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو میں نے پوائنٹ ون کر دیا ہے یہ اوورال ٹھکنس کو اس کی کم کرتا ہے انسا لے گا ٹھک虱 محگram اس کی کو اکНسا لے hated ش byłےordinate جائے انسا به انسا لے 통 جائے جائے موسیقی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پر ایریا جب میں نے بڑھایا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ پر ایریا بڑھانے کے وجہ سے یہاں پر دیکھیں آپ اس کی کانٹری کتنی انکریز ہو گئی اس کو ہم ایک دفعہ کمپیئر بھی کر لیں گے ہمارا یہ پورا رینڈر ہو جائے موسیقی 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 اب اس کو ہم سیف کراتے ہیں اور ہم کمپیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ پر ایریا جب پوائنٹ ٹو تھا اور جب پر ایریا ہمارا فور ہوا تو آپ ڈیفرنس نوٹ کریں کتنا آتا جا رہا ہے اسی طریقے سے اب ہم اس کو سب سے پہلے ریزرڈ سے کمپیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ آپ کی گراس اس طریقے سے چینج ہوئی ہے اب یہ اس کے اندر ہم مزید بھی آگے کام کر سکتے ہیں جیسے میں اس کے اندر چاہتا ہوں کہ تھوڑی یہ جو ہے ٹھیک ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ پتلی ہو گئی تھی یہ ٹھیک ہو جائے تھوڑی سی اچھا اس کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جو لیندھ ہے وہ تھوڑی سی اس میں رینڈم نس آ جائے تھوڑی سی ذرا اور زیادہ مزید کم زیادہ ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں اگر میں اس کو بڑھاتا ہوں ویریشن کو تو اس کے اندر تھوڑی مزید رینڈم نس آئے کی ویسے یہ بائی ڈیفالٹ پوائنٹ ٹو ہوتا ہے میں نے اس کو پوائنٹ سکس کر دیا ہے تاکہ میری گراس میں تھوڑی سی ویریشن آ جائے اور اس کی ڈائریکشن کو بھی میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے تاکہ ہم مزید یہ ویریشن کے ساتھ مجھے دے اب دوبارہ سے رینڈر نکالتے ہیں یہ سارا جو گیم ہوتا ہے اسی چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کتنا اپنے پیرامیٹر کے ساتھ پلے کر رہے ہیں جتنا آپ اپنے پیرامیٹر کے ساتھ پلے کریں گے اتنا ہی آپ کا ریزلٹ چینج ہوتا جاتا ہے آپ کو سمجھ میں آتا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنی سینریو کے حساب سے سین کے حساب سے آگے پیچھے چیزوں کو موف کرتے ہیں سوری چیزیں کہہ رہا ہوں پیرامیٹر کو چینج کرتے ہیں اور جب آپ نے پیرامیٹرز کو چینج کرتے تو ایونچلی آپ کو آپ کا ڈیسائر ڈیزرڈ مل جاتا ہے بات یہی ہے کہ آپ کو پیرامیٹرز سمجھ میں آنے چاہیے کہ کن پیرامیٹرز سے پلے کرنا ہے تو میں نے آپ کو وہ تمام پیرامیٹرز جو گراس کے لیے ضروری تھے وہ اس میں بتا دیئے اور آپ کو میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر میں نے لیند اور ویریشن ڈائریکشن کی ویریشن کو انکریز کر دوں تو آپ دیکھیں گا کہ میری گراس جو پہلے بہت پروپر سی آ رہی تھی اب بہت رینڈم ہو کر آنے لگے گی تو اگر آپ کو گراس میں رینڈم نس چاہیے تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں اب آپ یہاں دیکھیں گا ابھی پہلے ایک دفعہ یہ پورا رینڈر ہو جائے اچھے ایک چیز اور یاد رکھی گا کہ میں بھی لو کالیٹی پہ رینڈرز اپنے نکال رہا ہوں میں کالیٹی بہت زیادہ میں نے ہائی نہیں کی بھی جس کی وجہ سے ریزلٹ تھوڑا سا بلری بھی آ رہا ہوتا ہے جب ہم فائنل کلاسز میں جاتے ہوئے مزید آگے کی چیزیں ایڈوانس چیزیں پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمیں سمجھ میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ کیسے ہم کالیٹی کو انکریز کر سکتے ہیں ابھی اگر میں کالیٹی انکریز کرتا تو دیکھیں اٹھارہ منٹ کا تقریبا لیکچر ابھی ہو چکا ہے یہ آدھے گھنٹے چالیس منٹ پہ جا چکا ہوتا اور ویسے بھی جب ہم لوگ ٹیسٹ رینڈرنگز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کالیٹی کو زیادہ ہائی نہیں کرتے ہیں سیف کراتے ہیں اس کو بی اس کو اے کرتے ہیں اب دونوں کو کمپیر کرتے ہیں دیکھیں آپ پہلے اور اب آپ ریزل دیکھیں دیکھیں آپ کالر والا ہر چیز میں فرق آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر کافی حد تک کہ شیڈو سا بن رہا تھا اب یہاں پر کیونکہ رینڈمنس زیادہ ہے تو دیکھیں آپ فرق آ رہا ہے پلس آپ یہ چیز دیکھیں کتنی سٹریٹ آ گئی تھی یہ چیز لیکن اب آپ دیکھیں جیسے نورملی طور پر ہمارے پاس ہوتا ہے گراسس میں چیز آ رہی ہے مزید آپ چاہتے ہیں آپ تھوڑا سا اور زیادہ اس کے ساتھ پلے کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی لینڈ کو اور کم کر دیں تھوڑا سا آپ اس کی ویریشن کے ساتھ اس کے ساتھ تھوڑا سا پلے کر لیں تھوڑی سی گراس آپ مزید تھک چاہتے ہیں تو پوائنٹ ریٹ سے پوائنٹ سیون کی طرف کیا تاکہ روٹس جو ہیں اس کی وہ تھوڑی سی ہو جائے اس طریقے سے 3.5 کیا میں نے تاکہ گیپس میرے مزید بڑھیں میں صرف آپ کو رینڈم نس لاکے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں رینڈم نس کتنی آ سکتی ہے ویریشن ڈائریکشن کو میں نے کہا کہ نہیں آپ پوائنٹ ٹو ہی رہو میں ڈائریکشن میں زیادہ چینج نہیں چاہتا لینڈ میں تھوڑی بہت چاہتا ہوں وہ میں نے اپنے پاس رکھی ہے چاہتا ہوں 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 موسیقی اس کو میں نے سیف کر آیا اب اس کو کمپیر کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں کہ میں ریزلٹس میں کتنی چینجنگ لے کر آ رہا ہوں اپنا پیرامیٹر سے پلے کرتے ہوئے یہ دیکھیں تو اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں آپ ان پیرامیٹر کے ساتھ کام کریں اور نوٹس کو بھی بڑھا سکتے ہیں ہم اس سے تھوڑا سا اس کے اندر جو اس کی سموتنس ہوتی ہے وہ بیٹر ہوتی ہے لیکن آپ کا اگین وہی بات کہ رینڈر ٹائم بہت بڑھ جائے گا اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ یہ ایک چیز کریں تو ہوفیلی میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو گراس کیسے بناتے ہیں ویرے فر کے ذریعے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا it's all up to you کہ آپ کس ٹائپ کا ریزلٹ چاہ رہے ہیں آپ کو بیسک پیرامیٹرز جو ان کے ساتھ کھیلنا چاہیے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے if you change these پیرامیٹرز definitely سی بات ہے کہ آپ اپنے مرضی کا گراس کا ریزلٹ تیار کر سکتے ہیں پلس یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو ٹیکسچر ہوگا جو آپ اس پر مٹیریل لگاؤگے اسی سے کلر پک کرے گا اگر آپ سالیڈ کلر لگاؤگے تو یہ سارے سالیڈ کلر میں آئیں گے تو بیٹر ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسچر ہی لگاؤ اس کے اوپر تو آج کی کلاس میں یہاں پہ انڈ کرتا ہوں یہ وی ریفر کی فرسٹ کلاس ہے جس میں آپ نے گراس بنانا سیکھا اب ہم اگلی کلاس کے اندر مزید آگے کی چیزیں سیکھیں گے اللہ حافظ کائز